چرچ آف پاکستان لاہور ڈائسس میں بشپ آف لاہور کی مسنت نشینی کی عبادت لاہور کتریڈل میں منقد ہوئی جس میں پاری ندیم کامران کو بطور لاہور ڈائسس کے دسویں بشپ کی حیثیت سے مقرر کیا گیا بشپ ندیم کامران لاہور ڈائسس کے دسویں بشپ کی حیثیت سے اب اپنی زمینداریوں کو نبھائیں گے بشپ آف لاہور کی مسنت نشینی کی عبادت مدرگ بشپ ڈاکٹر الیکسنڈر جان ملک نے سر انجام دی عبادت میں بشپ سیمیل ازرائیہ سابقہ بشپ آف رائیونڈ اور سابقہ موڈریٹر چرچ آف پاکستان اور بشپ ارفان جمیل سابقہ بشپ آف لاہور بھی ان کے ہمراہ شریک تھے جبکہ ڈائسس آف لاہور کے جنرل سیکٹری کے ہمراہ خزانچی لاہور ڈائسس کی ایجیکٹر کمیٹی اور ڈائسس کانسل اور سینئر پاسپانوں نے بھی بھرپور طور پر شرکت کی لاہور ڈائسس کی کلیسیاؤں اسکولوں اور اداروں کے سربراہوں کے ہمراہ دیگر سیاسی اور سماجی اہم شخصیات نے بھی اپنی مجودگی سے اس عبادت کو پررونک بنایا مسنت نشینی کے بعد تقدس ماہ بشپ ندیم کامران کے لیے دعا خیر مانگی گئی تاکہ وہ نئے بشپ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو خدا کی راہنمائی اور کلام کی روشنی میں سرانجاب نہ دے سکے کلیسیائی پاکستان کے ساتھ لاہور کٹریڈل کی کلیسیہ نے دل کی گہرائیوں سے اپنے نئے بشپ کو مبارک بات پیش کی اور دعا کی کہ خدا بزرگ و بٹر اور ہمارا خدا ویسرنسی ہمارے نئے منتخب بشپ کی خدمت ہم سبوں کے لیے باعث برکت بنائیں